اسلام علیکم ایفریون کیسے ہم سب لوگ گئے ہو سب ٹھیک تاک ہوں گے تو الحمدللہ میں ہمیں بلکل ٹھیک تاک ہوں تو یہاں پر جناب ناشتر سے vlog کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آج کی ہماری روٹین کیا تھی اور کیا ہم لوگوں نے کام کیے اور کیا کیا ہوا تو چلیں لسٹا دا vlog تو یہاں پر سب سے پہلے جی ہم نے بنانا تھا فرائر چکن تو یہاں پر اس کے لیے اس کو ہم پکائیں گے تو پکانا اس طرح سے ہے کہ اس کو ہم نے پانی میں چھوڑ دینا ہے تیرنے کے لیے اوپر سے ہم نے سٹ دے نہیں ہے نمک مرچ نمک مرچ کالی مرزی راسو کا دنیاں اور گرم مسالہ یہ سب کچھ ڈال گینا ہے اسے ہم نے جو اینا پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے پکدہ رے پکدہ رے پکدہ رے اس سے ہمیں اب کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسے ہم نے ایک چھولا دے دینا ہے اور یہ ہوش اور یہ جانے پانی جانے اور چھولا جانے نا تو یہاں پر دیکھیں فرائی ڈرائز بنانے تھے اس کے لیے میں نے یہاں پر چکن بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کافی لوگ نا ڈائریکٹ کک کر لیتے ہیں لیکن میرا نا آج اس طرح سے دل جا رہا تھا کھانے کا تو پھر میں نے سوچا اس طرح سے بناتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اتنا سا پانی اس میں رہنے دینا ہے اور چکن ہمارا جو انا یہ ڈان ہو گیا فرائنگ کے لیے ٹھیک ہے ہون انا کو چکن بے کے دوزیاء کہہ رہے ہونے ہو کہ انا کو چکن کنے کھانا تو ہم کھانے والے تین لوگ تھے بس تو ہمارے لگے یہ نا مور دن انف تھا تو ہون تو زیانہ کیا جو انا کو چکن تھے انہوں فرائی کرنا تھے یہ وہ تو یہاں پر جناب ہم نے نا فرائیڈ رائس بنانے تھے اس کے لیے ٹیماٹر لے لینے ایدھا چھلکا لا دینا ہے بچ پا دین یعنے ہڑیاں مرچاں تو ہڑی مرچیں ہم جتنی زیادہ ڈالیں گے نا اتنا زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگوں نے نا کتنا تیکھا کھانا یا آپ کتنا برداش کر سکتے ہیں نا مرچیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے سر میں کھرک شروع ہو جاتی ہے تو میں بھی کچھ لوگ ہی ہوں مطلب میں بھی رکھر زیادہ مچھے کھانا تو میرے بھی نا سر میں حریش ہونے لگ جاتی ہے تو یہاں پر میں نے اپنے حساب سے اتنی ہی مرچیں ڈالیں تھی جتنی میں کھا سکتی تھی یہاں ہمارے گھر والے کھا سکتے تھے نا تو یہاں پر جناب اچھا میری ماما کو ہری مرچیں بہت پساننا ہے یہاں پر دیکھیں چکن کو ہم نے جو ہم نے بوائل اور شرٹ کیا ہوا تھا نا چکن وہ ہم نے ادھے بچ پا دینا ہے تو انہوں نے اچھی طرح پننا ہے تو اس میں پھر ہم نے ڈال دینی ہے شیملہ مرچیں اور گاجر ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے کچھ سکپ کرنا ہے سکپ کر دیں ایڈ کرنا ہے ایڈ کر دیں اچھا میں اس میں نا انڈے ڈالنا بھول گئی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد رہے تھے پا دیا جائے نہیں تھے پھر تو سی بھی چھاڑ دیا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے نا ویجیٹیبلز کو سٹر کرنا ہے تھوڑی دیر کے لئے ہم نے اسے اکہ ہی نہیں مار دینا ٹھیک ہے اسے تھوڑا تھوڑا سا نا کرنچی رکھنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نا ویجیٹیبلز کو مار دیتے ہیں نا مطلب مر جا جاتی ہے اس طرح نہیں کرنا اسے تھوڑا سا ہم کرنچی رکھیں گے تھوڑا سا پکائیں گے تو یوں نو مکس اینڈ میچ کر دینا ہم نے تو زیادہ کک نہیں کرنا تو یہاں پر اس کے بعد ہم نے ڈال دینا جی اس میں نمک اور کالی میری ساتھ میں تھوڑا سا میں نے نا پاکستانی لوگ ہوں تو پھر اپنا ترکہ نہ لگائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نا تو اس میں میں نے نا باقی بھی مسالے ڈالیا اچھا میرا فرائیڈ رائز کھانے کا بھی دیل تھا مسالہ رائز کھانے کا بھی دیل تھا تو میں نے بھی مکس ہی بنا لیے تو مین وائل ہم ساتھ میں آئس کریم کھائیں گے کیونکہ گیسٹ آگے تھے تو پھر انہیں آئس کریم سرف کی ساتھ ساتھ تو پھر میں نے یہاں پر اپنی بھی ڈالیز میں اور محساسات کھا رہی تھی اچھا یہاں پر ایک سائر پر میں نے رائز بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے رائز بوائل کرنے تھے تو انوان دی ہونے نے ویسے فرائیڈ رائز بھی سب کو آتی ہونے بنانے لیکن وہ کیا ہے نا پھر ویڈیو بنانے ہوتے ہیں ان بندہ ویڈیو اچھ کی پائے تو جو کرنا ہوتا وہ ہی ڈالنا ہوتا ہے ویڈیو میں تو پھر یہاں پر میں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا ہے ریسی پی ریکارڈ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں جی ہمارے فرائیڈ رائز جو تھے نا وہ ہو کے تھے دن تو یہاں پر جی بہت مزے کے بنے تھے اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے کبھی ٹری نہ کیا فرائیڈ رائز اور مسالہ رائز مکس کر دیں اور بہت مزے کے жب دیکھیں گے تو مجھ ٹرائیڈ بہت مزے کے بنے تھے اور میں مومہ کو بہت اچھے لگے تھے تو آپ لوگ جب بنائیں گے نا تو آپ کے بھی مومہ بابا کو اور بھائی بہنوں کو بہت اچھے لگیں گے تو ہر میں تو ویسے جو بھی چیز بناتی ہوں میں گھر والوں کو بہت پسند آتی ہے تو یہاں پر دیکھیں جی پھر ہم منچورین کی طرف آ جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں پانڈیننے ہوئی اندینے حالت ادھروں تو وہ ادھروں پھر سنکھ پر یا اندھر کیسی زندگی ہے یار ولبکہ ابھی ادھر سے دھو اور ادھر سے پھر دیکھو نا جب کچن میں دوبارہ چکر لگاؤ تو پھر اتنے برطن ہوئی ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے لگتا ہے ساتھ میں نا کوئی اور میں لوک بیرائی ہوتی ہے جو برطن یوز کر کر یہ رکھ رہی ہوتی ہے نا تو یہاں پر ہیر چکن ہمارا جو تھا نا فرائی ہو گیا تھا منچورین کے لیے تو اس کے لیے پھر نا اچھا فرائیڈ چکن کے لیے نا میں نے لے لیا تھا نمک سرکا لال مرچ کالی مرچ اندہ اور کون فلور اکے اسے ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا تھوڑی دیر کے لیے نا بھی کرے ہیں جی تو انجل دی ہے تو پھر انجی پکا لگو کیونکہ چکن بچارہ کیا کہتا ہے ادھر سے اسے مسائلے لگاؤ ادھر سے اسے مسائلے لگ بھی جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا چکن کو مسئلہ نہیں ہوتا اسے بڑی جلدی مسائلے لگ جاتے ہیں نا تو یہاں پر پھر ہم نے چکن کو جو ہے نا گارلک میں تھوڑا سا بھوننا اس کے اندر ہم نے کیچپ ڈال دینی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی شگر ایڈ کر دینی یا کالی میچ ڈال دینی ہے دردر میچ ڈال دینی ہے کٹیوی کرش جو اچھلی ہوتی ہے نا وہ اور یہاں پر ہم نے جناب تلی ڈال دینی ہے اور یہ وہ تلی ہے جو تلی لگ جاتے ہیں اور یہاں پر الحمدللہ فول گندے کا آم ہو رہے ہیں بیڑا گرہ کو رچکن کو ایسے مسئلہ جا رہا ہے جیسے حکومتیں عوام کو مسئلہ ہوا اور یہ دیکھیں آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوگا تو جناب ہمارا منچورین پر ریڈی ہو گیا تھا اس کو میں نے ٹھیک کر لیا تھا کانفر کے سلری بنا کے اس میں میں نے مکس کر دی تھی اور جتنا مجھے ٹھیک چاہیے تھا وہ میں نے کر لیا تھا اور جو میں نے آپ لوگ کو بتائز ہے نا چکن میں تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا ہم نے لیفٹ آور تو اس میں ہم نے بیسن ڈال دینا ہے اور ساتھ میں میں نے تھوڑے سے تیل ڈال دیئے تھے سیسمی سیٹس تو وہ جو تھے نا میں نے بعد میں چکن کو فرائے کر لیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپنے بھائی کو گئی تھی میری ویڈیو بنا دو نا میں فرائن کی تو وہ ساتھ میں بھائی سوڑ کر رہا تھا تو میں نے کہا چلا یہ ہی ڈال دیں گے پھر تو یہ دیکھیں جی میں نے امی کو بیہنی تھی پلیٹ تو میں نے دیکوریٹ کر دی تھوڑی سی تو یہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور بہت مزے کا میں نے آج کافی دیر وہا نا فرائی رائیس اور ساہب میں منچورین بنایا تو کافی اچھا بن گیا تھا اور نا اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی بھی تھی میں آگے چل کے آپ لوگ کو دکھاتے رائیس کے اوپر ہی نا میں نے بوٹیاں لگا دی تھی جو فرائی کی تھی اور جی ساتھ میں یہ منچورین تھا اور پھر ہم لوگوں نے جی دینر کر لیا تھا اپنا اور بہت مزایا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا تو اگر آپ لوگوں کو بھی مزایا تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نہیں ہوئے تو چلیں ان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا حیاء رکھیں دعاو میں حیاء رکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ با بائی تاتا